بسم اللہ الرحمن الرحیم، ازر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان، اس وقت پشاور پریس قرب میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی فیبر پخت اوہا کے سیکریٹری انفرمیشن امجد آفریدی صاحب، ان سے کوئی سیاسی حالات اور پیپلز پارٹی کے سیاسی معاملات کے حوالے سے مختصر بات کرتے ہیں۔ امجد صاحب بہت شکریہ سار، یہ بتا دیں آپ کے پارٹی کے چیئرمن بلاول صاحب دو دیم پہلے پشاور کا دہرہ کر کے واپس گئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے یا جو ان کے سیٹی جو تنظیم ہے اپنے لیڈر کا جو شائع نشان استقبال کا جو اعلان کیا گیا تھا سیٹی تنظیم جانب سے وہ نہیں ہوا کیونکہ بلاول صاحب جن حالات میں آ رہے تھے خصوصی دور پر اس کے آنے سے قابل وزیرالہ اور گورنر کے جو لفظی گولہ باری میں وہ وزیرالہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بلاول کو نہیں آنے دوں گا لیکن بلاول صاحب آگے تو ایک طرح سے خاموشی سے آگے اور خامو اسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے موقع ملہ تھا آپ لوگوں نے ظاہر کی اس کو نہیں یہ ایسی بات نہیں تھی ان کی کوئی ذاتی مصرفیاتی یہ پروگرام دو دن کا تھا پشاور کا جیسے دو دن پلستان کا پروگرام تھا دو دن پشاور کا پروگرام بھی تھا اور یہ پروگرام کسی اور وجہ سے کوئی ایک دن کنی بلکہ آدھے دن کے لیے مختص ہو گیا تو اس میں کوئی جتنی ایوینٹس ہم کر سکتے تھے پارٹی ورکروں کے ساتھ ایم پی ایس کے ساتھ کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیابینٹ سبائی کیابینٹ کے ساتھ وہ تمام میٹنگز تقریبا تقریبا ہو گئی ہیں اور نہ چھپ کے آئیں اور نہ چھپ کے گئیں کھلے دل سے آئیں اور سب کو بتا کے آئیں اور یہ آپ ابھی اب گندہ پور صاحب سے اس کا پوچھ لیں کہ انہوں نے اعلان کیا تھا ہم نے اعلان نہیں کیا تھا تو یہ ابھی اب گندہ پور سے پوچھے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا جب وہ بات ایک پورا نہیں کر سکتے وہ بات ہی کیوں کرتے ہیں امید صاحب الیکشن کے بعد سے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے صفو میں تنظیمی لحاظ سے ایک خاموشی ہے الیکشن کے بعد کے حوالے سے اس کے جو الیکشن میں جو آپ کے ساتھ ہوا جو مختلف حلقوں کے حوالے سے خصوصاً آپ کے اپنے حلقے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتائج خلاف توقع ہے یا آپ اس کے توقع کر رہے تھے لوگوں نے آپ کو ووڈ نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا اگر لوگوں نے ووڈ دیا تو کون تھے جن لوگوں نے آپ کے ووڈ سے بکسے سے ووڈ نکال کے کسی اور کے وہ بکسوں میں ڈال دیا تو یہ سب کیا ہو رہا تو پیپلز پارٹی تنظیمی لحاظ سے غیر فعل کیوں نظر آ رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں نے دوہزار آٹھ میں الیکشن جیتے سکسٹین تھاؤزن ووڈ لے کی دوہزار تیرہ میں میں نے الیکشن جیتے ایٹین تھاؤزن ووڈ لے کی اور دوہزار چوبیس میں میں لے رہا ہوں پینتیس ہزار دو سور ہار رہا ہوں تو اس کی وجہہ تھا پتہ کر لیں میرا تو ووڈ بینک بڑھ گیا ہے آٹھ میں سولہ ہزار اور چوبیس میں پینتیس ہزار میرا تو ووڈ بڑھ گیا ہے اور ان کے ووڈ کہاں سے آئے ہیں کیسے پڑھیں اس کے ہمیں خود بھی سمجھ بھی تک نہیں آ رہی ہیں امجد صاحب بھی پرسپارٹی کے کارکنوں میں صوبائی قیادت کے حوالے سے کچھ وہ ریزرویشنز ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صوبائی قیادت فعال نہیں ہے صوبائی قیادت میں تبدیلی لائج آپ خود چونکہ صوبائی قیادت کا حصہ ہیں تو کارکنوں کے اس مطالبے کو آپ کیسے نظر سے دے رہتے ہیں دیکھیں ایسی ہوتے ہیں ہر پارٹی میں اندرونی اختلاف تھوڑے بہت ہوتے رہتے ہیں لیکن ہماری پارٹی میں اس حد تک نہیں ہے کہ ہم صوبائی میں صوبائی میمبر کڑوں ہم صوبائی انفرمیشن سیکرٹی کے سامنے کڑا ہوں یہ میرے پاس پی ایسی ایف کے صدر کڑے ہیں خواتین من کی انفرمیشن سیکرٹی کڑی ہیں تو ہماری کوئی اختلافات نہیں ہے امجد صاحب آخری سوال آپ نے آسمارانی قتل کا آپ نے حوالہ دیا کہ وزیر قانون نے جو مرضی کا جج لگوا کے اس کو جس پر الزام تھا اس کو جل سے اس نے رہائی دلوا دی نہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ وہ ہیں کہ وزیر قانون نے اس مداخلت کی ہو اور اس نے مرضی کا جج لگائے کوئی شواہی دیں ثبوت ہیں آپ کے پاس حوالے سے ہاں آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے شواہید اور ثبوت وزیر قانون خود ہے جب وہ وزیر قانون بن گیا تو بتیجہ نکلا پچھلے آٹھ دس سال سے کیوں نہیں نکل رہا تھا یہ اس کا ثبوت ہے یہ وزیر قانون نہیں ہو تو وہ نہیں نکلتا یہ وزیر قانون بنا تو وہ نکلا تینکیو